اپنے گھر والوں کی عقیدے کی اصلاح سب سے اہم کام اپنے گھر والوں کی عقیدے کی اصلاح اس لئے کہ یہ عقیدہ سب سے بنیادی چیز ہے جس جو میرا اور میرے رب کا تعلق جس وہ کہیں گے عقیدہ عام زوانے میرا میرے رب سے کیا تعلق ہے جو ریلیشن ہے عقد ہے جو معاہدہ ہے جس کو ہم کہیں گے وہ کیا یہ سب سے اہم ہے عقیدے میں عقیدہ توہی جس وہ کہیں گے ایک اللہ کو مانا اور اس کے برقس جو ہوتا ہے شرک وغیرہ یا کفر اس سے بچنا یہ سب سے اہم پرائیورٹی ہے جس کے لئے میں اور آپ نے گھر والوں کے اصلاح کرے میں جانتا ہوں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ یہاں آ کر کتاب و سنت پر آ جاتے ہیں لیکن وہاں والوں کی اصلاح نہیں کر پاتے ہیں اور کبھی کبھار اصلاح کرنے کا دھنگ بھی صحیح نہیں ہوتا دونوں چیزیں ایک ساتھ ایک وہ تبدیل ہونا نہیں چاہتے اور ایک میں صحیح بولنا نہیں چاہتا ہوں تو اس کو اس انداز سے لے کہ اگر میرے گھر والے وہاں ہیں اور ان کی اصلاح نہیں ہوئے تو بہت فکر مند ہو کر ان کی اصلاح کرو اور ان کو توحید کی دعوت دوں توحید کی دعوت دوں صحیح عقیدے کی طرف بلاؤں یہاں رہ کر مطمئن مت ہو جائیے کہ میں تو بدل گیا ان کے آخر وقت تک یا اپنے آخر وقت تک تڑپ رکھئے کہ ان کی اصلاح کرنا ہے سمجھ رہے آپ یا تو وہ چلے جائے یا میں چلے جاؤں گا لیکن میری تڑپ باقی ہے کہ میں ان کی اصلاح کروں گا کبھی بھی مطمئن مت ہو جائی کہ ہاں ہم نے کیا اور سارے چیزیں ہو گئی مت رہی یاد رکھی کوشش کرتے رہے دل میں تکلیف محسوس کرتے رہے کہ ان کی اصلاح نہیں ہو تو پہلا کام گھر والوں کو توحید کے طرف لائے توحید پر قائم کرے توحید پر چلنے کی کوشش کرے اور سب سے بڑے جرم اور گناہ ہم شرک سے اپنے آپ کو پاک کرے اپنے گھر والوں کو پاک کرے اور اس کے بعد پھر اپنے محلے اپنے قاندان سماج وغیرہ کی ہم اصلاح کریں یہ مجھ پر اور آپ پر ذمہ داری ہے پہلا کام ہے مجھ پاک کرے مجھ پاک کرے مجھ پاک کرے مجھ پاک کرے موسیقی